نمسکر دوستو اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شکر اٹھاروی ستاب جی میں ایک سندر کنیہ سونی کا جنم تلہ نام کے کمہار کے گھر ہوا وہ ایک کمہار جاتی کے تھے اور گجرات پنجاب میں رہتے تھے اس سمیں گجرات کی چیناب ندی پکھرا اور دٹلی کے بیپاری راستے کے بیچ میں آتی تھی جہاں مساکروں کا کاروان رکھتا تھا جیسے جیسے مٹی کے گھڑے ان کے پاس آتے تھے ویسے ویسے سونی ان پر سندر سندر کلا کرتیا نکالتی تھی اور انہیں بیچنے کے لئے تجار کرتی تھی بکھارا اجبیکستان کا ایک سمرد اور امیر بیپاری سہزادہ عجت بیک بیپار کرنے کے عدیسے سے پنجاب آیا تھا اور گجرات وردمان پاکستان میں رکھا تھا وہاں پر اس نے سونی کو ایک دکان میں دیکھا اب پوری طرح سے منتر مقد ہو گیا اس کے بعد کیول سونی کی ایک جلگ پانے کے لئے وحروج سونی دوارہ سجائے گئے مٹ کے خریدنے آیا کرتا تھا سونی کا دل بھی عجت بیک پر آ گیا تھا اپنے کاروان کے ساتھ بکھارا واپس جانے کی بجائے اجت بیگ نے طلعہ کے ہی گھر میں نوکر بن کر کام کرنے کی ٹھان لے تھی بلکہ اجت بیک طلعہ کی بہنسوں کو چرانے کے لئے بھی لے جایا کرتا تھا اور تبھی سے کچھ سمیں بعد وہاں مہیوال کے نام سے جانا جانے لگا تھا مہیوال بھی ایک عجب کا خوبصورت تھا دونوں کے ملاقات محبت میں بتا تھے جب سونی کی ماں کو یہ بات پتا چلی تو اس نے سونی کو پٹکارا تب سونی نے بتایا کہ کس طرح اس کے پیار میں ویپاری مہیوال بھیس چرانے والا بنا اس نے یہ بھی چیتاونی دی کہ یدی اسے مہیوال نہیں ملا تو وہاں جان دے دے گی سونی کی ماں نے مہیوال کو اپنے گھر سے نکال دیا مہیوال جنگل میں جا کر سونی کا نام لے لے کر رونے لگا ادھر سونی بھی مہیوال کے عسق میں دیوانی تھی اس کے ساتھ یہ کسی اور سے کر دی گئی لیکن سونی نے اسے قبول نہیں کیا ادھر مہیوال نے اپنے کھونے دل سے لکھا خط سونی کو بھیجوایا خط پڑھ کر سونی نے جواب دیا کہ میں تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہوں گی جواب پا کر مہیوال نے سادو کا بیس بنایا اور سونی سے جا ملا دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگی سونی مٹی کے گھڑے سے تیرتی ہوئی چناب کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتی اور دونوں پرے مگن ہو کر بیٹھے رہتے اس کی بھنک جب سونی کی بھابی کو لگی تو اس نے سونی کا پک کا گھڑا بدل کر مٹی کا کچھا گھڑا رکھ دیا سونی کو پتا چل گیا کہ اس کا گھڑا بدل گیا ہے پھر بھی اپنے پریے جن سے ملنے کی للک نے وہاں کچھا گھڑا لے کر چناب میں کود پڑی کچھا گھڑا ٹوٹ گیا اور وہاں پانی میں ڈوب گئی دوسرے کنارے پر پہ لٹکائے مہیوال سونی کا انتظار کر رہا تھا جب سونی مردہ جسم اس کے پیرو سے ٹکایا اپنی پریتم کی ایسی حالت دیکھ کر مہیوال پاگل ہو گیا اس نے سونی کے جسم کو اپنی بہوں میں تھاما اور چناب ندی کی لہروں میں گھوم ہو گیا صبح جب مچواروں نے اپنا جال ڈالا تو انہیں اپنے جال میں سونی مہیوال کے آبد جسم ملے جو مرکر بھئی ایک ہو گئے تھے گام والوں نے ان کی محبت میں ایک یادگار اسمارک بنایا جسے مسلمان مجار اور ہندو سمادھی کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے محبت کا کوئی مجھب نہیں ہوتا آج سونی اور مہیوال بھلے ہی ہمارے بیچ میں نہ ہوں لیکن جندہ ہے ان کی عمر محبت آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اور پر سیکٹ کر دیجئے چینل کو سبسکرہ tho 되지 موسیقی